بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹویڈنٹس تیوڈے آئی ام گوئنگ کو ایکسکلین یو ویٹ اس رول آف لہو کانون کی خکم رانی یہ ٹرم آپ سے پی پی ایسی انٹریو میں پوچھی جا سکتی ہے رول آف لہو کو اکثر آپ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ رول آف لہو مینز ایوریون ایس ایکول بیفور لہو اور ایوریون ایس انڈر لہو یعنی کوئی بھی شخص رنگ کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ اباو دلاؤ نہیں ہے یا اپنی پوزیشن کی بنیاد پہ اباو دلاؤ نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا از اپلیٹیکل سائنٹسٹ یونیورس جو رول اف لاؤ ہے اس کے ایک ورکنگ ڈیفنیشن دیتی ہوں رول اف لاؤ کی جو ورکنگ ڈیفنیشن ہے وہ بیس کرتی ہے فور یونیورسل پرنسپلز پر اور وہ فور بیسک پرنسپلز یا یونیورسل پرنسپلز کون سے ہیں ان کو میں ون بے ون آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ایکسپلین کرتی ہوں رول اف لاؤ is a durable system of laws institutions, norms and community commitment that delivers اب ہم ان چار پرنسپلز کو ڈسکس کرتے ہیں accountability یہ فرسٹ ایمپورٹنٹ پرنسپل ہے رول اف لاؤ کا what is accountability government as well as private actors are accountable under the law رول اف لاؤ یہ نہیں ہے کہ صرف شہری جو ہیں وہی قانون کے سامنے اپنے تمام actions کے لئے accountable ہیں بلکہ government بھی اور private actors دونوں they are accountable under the law what is the second principle just law the law is clear publicized and stable and is applied evenly یعنی without any discrimination یہ نہیں کہ امیر کے لئے کوئی اور قانون ہے اور غریب کے لئے کوئی اور قانون ہے no rule of law کیا demand کرتا ہے کہ law clear ہے publicized ہے stable ہے اور اسے evenly apply کیا جا رہا ہے it ensures human rights as well as property contract and procedural rights third principle ہے open government what does open government mean the processes by which the law is adopted یعنی جن طریقوں سے law کو بنایا جا رہا ہے administered law کو execute کیا جا رہا ہے and adjudicated and enforced are accessible fair and efficient یعنی government کے جو different processes ہیں legislature ہے executive ہے judiciary ہے وہ کس طریقے سے قوانین کو بنا رہے ہیں قوانین کو پرامل درامت کروا رہے ہیں اور کس طریقے سے قوانین کی تشریح کی جا رہی ہے یہ سب جو processes ہیں they are accessible fair and efficient اور جو last principle ہے وہ ہے accessible and impartial justice justice is delivered timely by competent ethical and independent representatives and neutrals who are accessible have adequate resources and reflect the makeup of the communities they serve آپ نے اکثر یہ term سنی ہوگی کہ justice if justice is delayed it means justice is denied یعنی ایک تاخیر سے ملنے والا انصاف نہ ملنے والے انصاف کے برابر ہے اس لیے rule of law میں جو justice ہے وہ timely deliver کیا جاتا ہے اور اسے جو deliver کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک حاص community سے تعلق نہیں رکھتے they reflect the make up of the communities they serve یعنی وہ جن communities کو serve کر رہے ہیں اس کی reflection ہے اگر وہ heterogeneous community ہے تو اس کے اندر آنے والے اس judiciary کے اندر اپوائنٹ ہونے والے جو ججز ہیں وہ بھی different community groups سے belong کریں گے اگر آپ کو rule of law کی ابھی بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ضرور پوچھئے i'll definitely answer take very good care of yourself allah hafiz